اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید آپ تمامی لوگوں کا استقبال کرتا ہو آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرام میں مصروف عبادت تھے فرشتے نے آ کر کہا اے محمد پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے آپ کو دبایا پھر دوبارہ کہا پڑھ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر اس نے دبایا اور تیسری مرتبہ بھی اس نے کہا پڑھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے جو آیتیں دوہرائی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں جو انہوں نے دوہرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دوہرائیا یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اسلام نے مجھے اور آپ کو جس چیز کی سب سے پہلے تعلیم دی ہے وہ ہے اقراء یعنی پڑھو تعلیم حاصل کرو علم حاصل کرو دینی علم ہو دنیاوی علم ہو جتنا آپ حاصل کر سکتے ہو کرو قرآن خود کہتا ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ کہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ ماننے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا میرا اور آپ کا مقصد یہاں جمع ہونے کا علم حاصل کرنا ہی ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو علم ہے اور آپ حاصل کرنے وہ ہم دوسروں تک پہنچائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سائب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھل جانے کے بعد زہر سے پہلے چار رکعت پڑتے تھے اور فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل اس میں اوپر چڑھے زہر کی نماز کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت بندوں کے اعمال اللہ کے پاس چڑھتے ہیں یعنی یہ بھی ایک وقت ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس چڑھتے ہیں اور بعض محدثین نے اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یاد رکھئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد پڑھا کرتے تھے اور اس سے محدثین نے زہر کی جو سنت ہے چار رکعت وہی مراد لی ہے بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی اتنی پابندی کرتے اتنی پابندی کرتے کہ اگر زہر کی پہلے کی سنت اگر نہ پڑھ پائے چار رکعت جو زہر سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں اگر نہ پڑھ پائے تو کیا کریں حدیث دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر سے پہلے چار رکعتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں آپ زہر کی نماز کے بعد ادا کر دیا کرتے تھے یعنی اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا احتمام کرتے کہ جو پہلے کی سنت ہے کبھی چھوڑ جائے کسی وجہ سے تو آپ اس کو بعد میں ادا کر لیا کرتے تھے حالانکہ یہ فرض نہیں ہے سنت کی ادا کی فرض نہیں ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے یاد رکھیں اس کو عادت نہ بنائیں کہ آپ ہر مرتبہ زہر کی جو ہے پہلے کی سنت بعد ہی میں پڑھ رہے ہیں مغرب سے پہلے کی سنت آپ بعد ہی میں پڑھ رہے ہیں اس کو عادت نہیں بنا سکتے آپ ہاں البتہ کبھی کبار ہو جاتا ہے انسان ہیں بشری تقادے کے تحت ہو جاتا ہے زہر سے پہلے کی اگر سنتیں آپ کی چھوڑ گئی ہیں تو آپ اس کو زہر کے بعد ادا کر سکتے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی بہت زیادہ پابندگی کیا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرنا یہ گناہ ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا دیکھیں یہاں پر بعض لوگ ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے مذاہب ہیں ان میں سے سب سے اچھے اچھی باتیں لے لی جائے ان تمام مذاہب میں سے اچھے اچھی باتیں لے لی جائیں چاہیے جبکہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک لے کر آئے ہیں اس میں ساری اچھائیاں ہیں یعنی ایسی کوئی اچھائی باقی نہیں رہ گئی جو دوسرے مذاہب میں ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہ دی ہو اگر وہ دوسرے مذاہب میں وہ عمل کیا جاتا ہے اور ہماری شریعت نے اس کو منع کیا ہے تو وہ اچھی تعلیم نہیں ہو سکتی وہ اچھی بات نہیں ہو سکتی جتنی اچھی چیزیں دنیا بھر کی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اچھی چیزیں ہمیں بیان کر دی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی ہو جو بہتر ہو جس پر عمل کرنا اچھا ہو اور اس کو میں نے بیان نہ کر دی ہو اور کوئی ایسی برائی نہیں چھوڑی ہے کہ جو بری ہو اور اس پر عمل کرنا برا ہو اور میں نے اس کو بیان نہ کر دیا ہو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین کھول کر کے بیان کر دیا آپ نے فرمایا لیلوہا کنہاریہا کہ یہ وہ دین ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری بیان کر دی ہے لہذا کسی مذہب میں کسی چیز کو دیکھ کر کے یہ سوچنا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو اختیار کرنا اس کو پسند کرنا یاد رکھیں میرے اور آپ کے لیے یہ اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے لہذا اس سے ڈریں اس سے بچے رہیں یہ گناہ ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میں اور آپ مل کر کے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں